انہوں نے یہ پی ایف آئی کا جو لگایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر پندرہ دن میں کوئی نہ کوئی ایک آدمی گرفتار ہوگا دس آدمی مسلمان گرفتار ہوں گے اور وہ دیش دلو ہی کہلائیں گے مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے ان پر بینڈ لگایا سوال یہ ہے کہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں ان کی وہ تو پچھلے دس سال کی ہیں تو دس سال میں کیا کیا آپ نے آپ کو تو دس سال پہلے اس پر لگا دینا چاہیے تھا جب کوئی جرم کر رہا ہے تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں پکیا یہ واقعی یہ گاندی کی سوچ کا ہندوستان ہے ہمارے ایسے لوگوں کے خیال میں یہ نہیں جس دنیا ہندوستان میں گاندی اور گاندی کے رفقہ نے جو تصور کیا تھا وہ مذہب کے نام پہ نہیں تھا آج کا ہندوستان مظلوم کا قتل کرتا ہے اور منطری اس کو ہار پہنا لتا ہے آج کے ہندوستان میں بلاتکاری اور مرڈرر کو جیل سے چھوڑا جاتا ہے اور لوگ اس کو عزاز دیتے ہیں مٹھائیاں باٹھتے ہیں گاندی کی جو ایک identity ہے وہ ان کا چشمہ ہے ان کی لاتھی ہے اور ان کی دھوتی ہے کوئی دھوتی لے کے بھاگ گیا کوئی گنڈی لے کے ان کی چھٹی لے کے بھاگ گیا اور ان ظالموں نے ان کے چشمے کو شوچالے پہ لگا دیا گاندی ایڈیا آف انڈیا کو لے کر ایک پروگرام کانسٹیٹوشن کلب میں کیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت باتچیت کرنی کے لیے موجود ہیں پورو سانسد محمد عدیب عدیب صاحب سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا گاندی جی جس ہندوستان کو دیکھنا چاہتے تھے جس ہندوستان کی تصویر گاندی جی کے آنکھوں میں تھی دل میں تھی کیا وہ تصویر آج ہندوستان کی نظر آ رہی ہے کہیں یہ آج کا پروگرام تھا اسی مسئلے پر کہ کیا واقعی یہ گاندی کی سوچ کا ہندوستان ہے ہمارے ایسے لوگوں کے خیال میں یہ نہیں ہے جس دنیا ہندوستان میں گاندی اور گاندی کے رفقہ نے جو تصور کیا تھا وہ مذہب کے نام پہ نہیں تھا وہ انسانیت کی بنیاد پہ تھا آج کا ہندوستان مظلوم کا قتل کرتا ہے اور منطری اس کو ہار پہنا لتا ہے آج کے ہندوستان میں بلاتکاری اور مرڈرر کو جیل سے چھوڑا جاتا ہے اور لوگ اس کو عزاز دیتے ہیں مٹھائیاں باٹھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا ہندوستان گاندی کی سوچ سے ہٹ کے سروار کر اور گلوگار کر کے سوچ کی طرف چل پڑا ہے کیا عدیب صاحب ایک چیز اور یہ بتائیے یہاں پر کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ وہ ہندوستان نہیں ہے تو پھر کیسا ہندوستان ہے اس وقت یہ کیونکہ ایک سوال تو یہاں یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اسی ہندوستان میں ہمارے بھارت میں ایک تصویر ایسی بھی دیکھی کہ گاندی جی کے پتلے کو بنایا گیا اور اس میں تین بار گولیاں گاندی جی کے پتلے میں ماری گئیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ نے بھی کر دیا کہ مالائیں پنائی جاتی ہیں اس کا حل کیا ہے اس کا ایک کوئی راستہ تو نکلے کہ جس کے ذریعے یہ حالات بہتر ہو سکیں بہت آرگنائز طریقے سے گاندی کو بدنام کیا گیا لیکن دل کے ہر گوشے میں غریب ہو امیر ہو پڑھا لکھا ہو جاہل ہو لیکن اس کو گاندی کے کارٹریبیوشن کا معلوم ہے تو ایک ڈھونگ رچا گیا پہلے آپ کو یاد ہو کہ جب یہ سرکار آئی تو گاندی کے چشمے کو جو ان کا ایک آئیڈنٹیٹی تھی اس کو لے جا کے ٹائلٹ پر ٹانگ دیا گیا شوچالے پر لگا دیا گیا اور کہا گیا گا سچ بھارت تو یہ اس وقت سے سمجھ لینا چاہیے تھا گاندی کی جو ایک آئیڈنٹیٹی ہے وہ ان کا چشمہ ہے ان کی لاتھی ہے اور ان کی دھوتی ہے کوئی دھوتی لے کے بھاگ گیا کوئی گنڈی لے کے ان کی چھٹی لے کے بھاگ گیا اور ان ظالموں نے ان کے چشمے کو شوچالے پر لگا دیا اور اگر سچ میں گاندی کی حکومت جب واپس آئے گی تو شوچالے پر اب موصوف کا چہرہ لگے گا وہ چشمہ وہاں سے ہٹے گا ایک چیز اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ابھی حال ہی میں پی اے فائی پر بین لگایا گیا ہے پانچ سال کے لیے اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے پی اے فائی پر بین پر لوگ بولنے کو تیار نہیں ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ پی اے فائی پر بین کیا ہے پی اے فائی خود کیا تھی اور جو بین لگایا گیا پانچ سال کا ٹائم باؤنڈ بین اس کو کیا کہتے ہیں اور پی اے فائی نے خود مان بھی لیا اور خود کو ڈیزولڈ بھی کر لیا میں نے تو اسی دن یہ بات کہی تھی مختلف لوگوں سے آپ کے شاہ چینل پر کہی اور وہ جگہ کہی مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے ان پر بین لگایا سوال یہ ہے کہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں ان کی وہ تو پچھلے دس سال کی ہیں تو دس سال میں کیا کیا آپ نے آپ کو تو دس سال پہلے اس پر لگا دینا چاہیے تھا جب کوئی جرم کر رہا ہے تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں پکیا اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک آواز اٹھی ہے کہ enough is enough اب بہت ہو گیا ہندو مسلمان بہت ہو گیا اب یہ بتاؤ کسانوں کے لیے کیا کر رہے ہو غریبوں کے لیے کیا کر رہے ہو نوجوانوں کے لیے کیا کر رہے ہو تو وہ پھر پلٹ کے ہندو مسلمان کرنے کے لیے انہوں نے یہ پی ایف آئی کا جو لگایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر پندرہ دن میں کوئی نہ کوئی ایک آدمی گرفتار ہوگا دس آدمی مسلمان گرفتار ہوں گے اور وہ دیش دروہی کہلائیں گے وہ بعد میں فیصلہ ہوگا جیسے سیمی میں بند کیا در در سال جیل میں رہے بعد میں کہا کساب کچھ نہیں ہے وہ مقصد دوسرا ہے اس لیے مجھے میں ان کے اس ایکشن پر مجھے اعتراض نہیں ہے اعتراض ٹائمنگ پر ہے یہ ٹائمنگ آپ نے کیوں سیلیکٹ کری جب آپ کہہ رہی تھی پی ایف آئی تو پہلی بین کر دینا تھا جب وہ کہتے ہیں کہ ان میں پروفیسر کا ہاتھ کاتا اس کی تصدیق بھی ہوئی کیوں آپ نے چھوڑ دیا کیوں نہیں آپ نے جیل بھیجا اب سیکن پروف آپ جو دے رہے ہیں وہ آج سے کئی سالوں کے ہیں تو اب تک کیا کر رہے تھے آپ آپ کی ایجنسی کیا کر رہی تھی یہ مقصد یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں موجودہ سرکار ہوم منسٹری یہ جانتی ہے کہ کس وقت کس شرے سے کس آدمی کو مارنا ہے تو وہ کارتوس اس وقت استعمال کرتے ہیں جہاں ان کا فائدہ ہو مجھے اس بات کی افسوس بھی ہے اور شکایت بھی ہے کہ اگر وہ اتنے بڑے مجرم تھے اور پورے دیش کو بچے ڈال رہے تھے اور کھائی جا رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے آپ کی ایجنسی کیا کر رہی تھی اور اب آپ آپ کر رہے ہیں اور یہ کب تک کریں گے چوبیس کے الیکشن تک سیکڑوں ہزاروں مظلوموں کو پکڑیں گے اور جس دفعہ میں پکڑیں گے دیش دلو کی اس میں زمانت نہیں ہونی ہے عدالتوں میں جانا نہیں ہے اور دو ہزار چوبیس میں ہندو مسلم مجنڈا کر کے اور دنوں میں نفرت پیدا کر کے یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جو اب تک لڑے ہیں اور اگلی بار میں لڑے ہیں اس بار کمزور ہو گئے اس بار کمزور یوں ہو گئے کہ ادھر سڑکوں پہ لوگ نہیں کر پڑے راہل گاندی نے یاترہ شروع کر دی اب وہ راہل گاندی کی تو یاترہ ہے نہیں اب اس میں عام آدمی جڑ گیا مجھے یاد ہے کہ جب ایمرجنسی لگی اس وقت لوگ بولتے نہیں تھے اور کیونکہ میرے نام بھی وارنٹ تھا ایک آر بار میں چھپتا ہوا نکلا میرے جاننے والے قریض جو کھڑے ہو کے مجھے سلام کرتے تھے وہ بھاگ گئے کہی سلام نہ کرنا پڑ جائے اتنے ڈر ہوئے تھے لیکن جب الیکشن ہوا تو عوام نکل پڑی کوئی پارٹی نہیں نکلی لوگ نکلیں یہاں پر بھی یہی شکل پیدا ہوئی ہے کہ چلیے کیرل اور تامل نادو یہ تو کانگریس کے بیس ہیں یہ کرناٹکا تو ان کی حکومت ہے اور کرناٹکا میں تو اس سے کہیں زیادہ رسپانس مل رہا ہے اور میں بہت سی تنظیمیں جو گاندینین مومنٹ کی ہیں لیفٹ کی ہیں سماجوادیوں کی ہیں اور جو سچ میں آئیڈیا آف انڈیا پر بلیف کرتے ہیں گاندینینز کی وہ لوگ یاترہ میں جنڑ رہے ہیں نکل رہے ہیں اور اگر یہ یاترہ بی جے پی اے سمجھ گئی ہے کہ اگر یہ یاترہ کرناٹکا اور امد پردیش میں بھی وہی حالت رہی جو اب تک رہی ہے تو ان کا باجہ بچ جائے گا اس لیے کہ یہاں جو دوسری اسٹیٹ ہیں بیہار میں یہ لوس کریں گے اور یہاں کی جو لیکن جو ان کا کرناٹکا میں اور مد پردیش میں جو ورڈ بینک تھا وہ ورڈ بینک اگر کانگریس کھیچ لیتی ہے اور یہ چوالی سے سو ہو جاتے ہیں کانگریس کو صرف تک پہنچنا ہے پھر تو سرکارن کی بنی نہیں ہے اور اگر بنے گی کسی بھی صورت سے تو پھر موڈی اور امیش شاہ پہ نہیں بنے گی بلکہ جو بی جے پی کے اوریجنل بی جے پی کے ممبرس ہیں ان پہ بنے گی یہ گجراتی کے ہاتھ سے نکل جائے گی یہ یقین کیجئے گا گجراتی کے ہاتھ میں جب ہی رہے گی جب اپسولوٹ مجارٹی ہوگی میں جانتا ہوں کہ پچاس فیصد بی جے پی کا ممبر ایم پی ہو ایمیلے ہو یا ورکر ہو وہ وہ سوچ نہیں رکھتا ہے جو یہ بندھو رکھتے ہیں اس لئے بہت سے لوگ تو اس لئے بی جے پی میں ہیں کہ وہ کانگریس سے خف آئیں بہت سے لوگ اس لئے ہیں کسی اور پارٹی میں ان کی جگہ نہیں ہیں وقت آنے پر وہ واپس آئیں گے بھئی پارلیٹیشن کیا چاہتا ہے اب کوئی ویلیوز تو ہے نہیں اب کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے اگر آئیڈیالوجی ہوتی تو ہم آج کا سیمینار ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور آج کا سیمینار ایک چھوٹے سے ہال میں نہیں کرنی تھی آج کا سیمینار لاکھوں لوگ کرتے لیکن وہ جب آئیڈیالوجی ختم ہو گئی اور جب ایم پی اور ایمیلے بسوں میں چھپا چھپا کے خریدے جا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں جانوروں کی طرح تو ایسی شکل میں اس میں سے کتنے رکیں گے جس دن ان کو اندادہ ہوا کہ موڈی کا یہ اور ہمیشہ کا یہ کارڈ ہندو مسلمان کا نہیں چل رہا ہے یہ سب سے تیز بھاگیں گے ایک آخری سوال مسلمان ان حالات میں کیا کرے کیونکہ میں نے جیسا کہ کہا بولنے کا جو معاملہ ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے لوگ آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں ہم کسی سے پوچھتے ہیں لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں اس مدے پر بات نہیں کرنی ہے ان پورے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کیا کریں یہ انڈین مسلم ساتھ سفیل رائیس آئی ایم سی آر جو ہم لوگوں نے بنائی ہے وہ صرف اسی بنیاد پر بنائی ہے کہ جمہوری نظام کو رکھتے ہوئے اس ملک میں نظام کو رکھتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہوئے ہم کو لڑائی لڑنی ہے بجدل کی طرح نہیں ہے یہ آئی ایم سی آر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں کوئی ہمیں نکال تو سکتا نہیں اس ملک سے اتنے توڑی تعداد میں نہیں کہیں لیکن دو طریقے سے آپ رہیں گے غلام بن کے یا حصے دار بن کے مسلمان اگر غلام بن کے رہنا چاہتا ہے تو اس کی تباہی یقینی ہے اور وہ اسی شکل میں جب آپ خوف زدہ ہو جائیں ہم اسی ملک میں رہیں گے اسی ملک میں سب کچھ کریں گے لیکن غلام بن کے نہیں تابے دار نہیں بنیں گے حصے دار بنیں گے حصے داری لینے کے لیے پہلے متحد ہونا پڑے گا مجھ سے میرے بہت سے سیکلور دوستوں نے کہا اپنے اس پوری تنظیم میں ہندووں کو نہیں رکھا میں نے کہا کہ بغیر سیکلور ہندووں کے تو میرا وجود نہیں ہے لیکن آج سیکلور ہندو بھی اتنہ ہی خوف میں ہیں جتنا مسلمان ہیں تو ہم اس کی مدد کریں وہ ہماری مدد کریں اور بے خوف ہو کے لڑے یہ ہمارا پیام ہے آپ کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے ملک کے آئین کو مت توڑو اور بزدل نہ بن کے اتحاد کی بات کرو آگ سے آگ ملاو تم اتنے ہی خلدار ہو اس ملکے جتنا مودی اور عمی شاہ شکریہ عدیب صاحب بات چیت کرنے کے لیے پورے مدد پر ہمارے ساتھ پور فسانست محمد عدیب اس وقت موجود تھے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ملک میں جتنا حصے دار دوسری کمیونٹی اور طبقے ہیں اتنا ہی حصے دار مسلمان بھی ہیں دلی سے کیمبر پرسن فیاض حسین کے ساتھ نیوز ایم ایکس کے لیے ساحل نقوی موسیقی موسیقی